اسلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والا کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو کیا بات ہے تو سنیں میرے بھائیو ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو کیا بات ہے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ اکرم آپ کی صیرت اتنی شاندار ہے اور اتنی جس کو آپ کہیں کہ اس کی جہتے ہیں یہ اکل حیران ہو جاتی ہے آپ نے اپنی زندگی میں پچپن بار حج کیا جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ شریف نے آپ کے خواہش پر باب القعبہ کھول دیا آپ بڑی عجز و نیاز کے ساتھ آجزی انکساری کے ساتھ بیت اللہ کے دونوں سطوروں کے درمیان کھڑے ہوئے نوافع پڑھنا شروع کیے آپ نے دو رقعت کے اندر پورا قرآن ختم کر لیا کعبے کے اندر کھڑے ہو کر دو رقعتوں میں پورا قرآن پاک ختم کیا سب جھوٹ ہے دیر تک رو رو کر مناجات کرتے رہے آپ دعا میں تھے کہ بیت اللہ کے ایک گوشے سے ایک کونے سے آواز آئی اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو کیا بات ہے تم نے اچھی طرح ہماری پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا اور سرکار تو آڑے بابیانو کھنگنو نہیں دینا کسی نے اے میرے بیچے اسلامی بھائیو کتنے خوشنصیب ہیں جو حنفی ہیں جن کے ہاتھوں میں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا دامن کرم آیا ہے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ پر نبی پاک علیہ السلام کا کیسا لطف و کرم تھا کہ اچھا اس کہانی میں رنگ کیسے بنے ہیں انہوں نے کہ بدینہ منورہ میں جب سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں امام آزم حاضر ہوئے اور یوں سلام عرض کیا السلام علیک یا سید المرسلین تو روزہ انور سے جواب کی آواز آئی وَعْدَيْكَ السَّلَامُ يَا إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ لَعْنَتَ اللَّهِ الْقَادِبِينَ سبحان اللہ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ حالانکہ آپ کا نظیر لانت اللہ قابے سے بھی ندہ آ رہی ہے وہاں سے بھی مشارت مل رہی ہے اور روزہ انور سے بھی سلام کا جواب آ رہا ہے سبحان اللہ اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو کیا بات ہے ایک رات نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی بیٹھے بیٹھے قصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو حنیفہ اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لئے پیدا فرمایا ہے آپ گوشہ نشینی کا ہرگز ارادہ نہ کریں یعنی آپ کو منع فرمایا گیا آپ نے بھی اختیار نہیں کی تھی گوشہ نشینی نیت کی تھی مگر نبی پاک خواب میں آ کر فرما رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے میری سنت کو زندہ کرنے کے لئے پیدا فرمایا ہے چھوٹ جائے لگو جو مرضی نال بریکٹاں بیچ کہانییں بڑھاؤ گوشہ امام آزم کو چڑا گیا بیچے بیچے اسلامی بھائیوں حنفی تو ہم ہیں تو کونسا تیر مارا ایسا کونسا حسان کیا دنیا پر پیدا ہو کر اور تمہارا کیا کانٹریبیشن ہے اس میں بگر یہ کیسے لوگ تھے امام آزم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مسلسل تیس سال روزے رکھے تیس سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے چالیس بلکہ پینتانیس سال تک عشاء کے مضو سے فضل کی نماز ادا کی جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی جس مقام پر امام آزم کا انتقال ہوا اس مقام پر آپ نے سات ہزار بار قرآن پاک ختم کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے پینتانیس سال تک پانچوں نمازیں ایک ہی مضو سے ادا کی اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے اور میرے پاس جو فکھ ہے وہ میں نے انہی سے سیکھا ہے موسیقی 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 موسیقی